نیکس چینل پڑھتے ہیں تو پہلو اس کا انٹرو پڑھیں گے تو انٹرو ہے ڈپتی نزیرہ احمد دہل بھی تو ان کا طریقہ پدائش ہے 1831 اور طریقہ وفات ہے 1912 تو نزیرہ احمد نزیرہ بجلور میں پیدا ہوئے یہ جو انڈرلائن میں نے کیوں ہیں یہ آپ کے اوپشنز ہیں والد کا نام ہوئی سعادت علی تھا ابتدائی تلیم والد سے حاصل کرنے کے بعد دلی آگے جہاں مولوی عبدالقالل کے شگیرد ہو گئے یہ بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ انڈرلائن کا لینے بعد میں دلی پالس میں داخلہ لیا وہاں سے فارغل تحصیل فارغل تحصیل تعلیم سے فارغ ہونا کے بعد عملی زنگی کا آگاز گنجاز علا گجرات میں ایک سکول میں مدرس کی حصیت سے کیا مدرس استاد تھوڑے دنوں پار ڈپتی نزیرہ احمد جو انسپیکٹر مدارس مقرر ہو گئے 1861 میں انڈین پینل کورٹ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیل دار تحصیل دار ایک اوہدے کا نام ہے اور بعد میں افسرے بندوبست بنے افسرے بندوبست افسرے مار سلسلارے جنگ کے امام پر امام اشارے پر انگریزی ملازمت چھوڑ کر حیدرباد دکن کے ملازمت اکیار کی ایک عرصے تک وہاں خدمت انجام دینے کے بعد ملازمت چھوڑ کر دلی آگے اور بکیہ سنگی یہی گزائی بکیہ بکیہ آپ کے ناول اصلاحی انداز کے حاملی ہیں کیوں نہ کہ کیونکہ ان سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام کیا اصلاح درستی اگرچہ ڈپی نزیرہ احمد کی مقصد کو سندیریا ناول کے فن کو کسی حد تک مطاست کی ہے لیکن یہ مقصدیت ان کے اسلوبے بیان کرنے کا انداز لطافت خوبی چشنی ملاز کو ختم کر دی ان کی زبان ارمی بھی ہے اور عوامی بھی ما شرطی لطافتو لطافتو خوبیوں کے آئینہ دار آئینہ دار ظاہر کا نہ محابروں کے استعمال کا انہیں ملکہ حاصل ہے ملکہ محارت بلخصوص خاصور پر عورتوں کی محصوص خاص زبان محابروں اور مقالموں کے وہ اجتاد تسلیم کیا جاتے ہیں مانے جاتے ہیں یعنی عام زبان کا بینوں نے کافی استعمال کیا ہوئے عوامی زبان کا استعمال کیا ہوئے ہیں نظیر احمد دہلوی کشمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے ارکان خمسہ پانچ ارکان آپ اردو کے پہلے ناور نہیں کر رہے ہیں یہ بھی اوپشن ہے آپ کے ناوروں میں یہ بھی آپ لوگوں نے جو ناوروں وہ ان کے یاد کر لینے ہیں مراتس الاروس بناتر نش توبت النسو فسانہ مبتلا اور ابن الوقت زیادہ احمد اس کے بعد ہم لوگ اس سٹوری کریں گے تو سٹوری میں جو ہے وہ نسو جو ہیں جو ان کا مرین کردار ہے انہیں دلی میں حیزے کی وبا آگئی اور وہ بھی اس وبا کا شکار ہو گئے تو وہ ان کو خیال آیا کہ ان کی جو موت ہے وہ بہت پرید ہے ڈاپٹر نے انہیں جو ہے وہ لین کی روا دی اور وہ سو گئے جب وہ سوئے تو خواب میں انہوں نے آخرت کا دل کو حلا دینے والا منظر دیکھا اور وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے مقصد کی جو خاندان کی جو بے مقصد زندگی ہے انہیں بہت اس پر افسوس ہو اور انہیں کہا کہ میں ان کی اصلاح کروں گا تو اسی سرسلے میں انہوں نے اپنی بیوی سے بیوی کو بلایا اور بیوی سے کہا کہ وہ اس کے بیٹے سلیم کو بھیجے تو سلیم جو ہے بیدارہ جو ان کی ملازمہ کی وہ سلیم کو جگانے ہوئی سلیم اوپر گیا اور اس کا جو باپ تھا وہ اسے باتیں کرنے لگا اور کہا کہ ابھی وہ مدرسے کیوں نے گیا تو سلیم نے کہا کہ ابھی کچھ دیر ہے پھر اس نے اس کے منزلے بھائی کے پارے میں پیچھا تو انہوں نے کہا کہ منزلہ بھائی جو ہے وہ چلے کبھی ننتصار سلائے جاتا ہوں اور کبھی اگلا سکول سے رہتا ہے ان تحان ہو رہے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ اپنے کسی دوست کے ہاں پڑھنے کے لئے چلے جاتے ہیں جو بڑے بھائی ہیں ان کے پاس ہر وقت شطرنج اور گنجافہ جو ہے وہ غوا کرتا اس وجہ سے وہ پڑھنی باتیں ہیں تو وہ اپنے کسی دوست کے آنی تہان کے چاہنے کیلئے چاہتے ہیں اس کے بعد اس کے باپ نے اسے پوچھا کہ سلیم جو تمہیں جو شترنج ہے وہ کھیلنی نہیں آتی ہے تو اب تم کھیل آپ سند نہیں کرتے تو اس نے کہا کہ اب میرا اس کھیل سے جو دل ہے وہ بلکل کھٹا ہو گیا ہے اس نے کہا کہ آپ کو محلے میں ان چار لوٹوں کا تو پتہ ہے جو بڑے نیک مل ہیں سیدھے سادھے ہیں اور وہ شرارت نہیں کرتے ہیں گردنے نیچے کر کے چلتے ہیں اور جان پہچان ہو یا نہ ہو اسلام کرتے ہیں کئی بر سے ان کو اس محلے میں رہتے ہو گئے ہیں مگر کانوں کانوں قابل نہیں ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے جو ایک لڑکا ہے وہ میرا ہمجماعت ہے ایک دن مجھے سکول میں سبق نہیں آیا تو اس دا صاحب نے کہا کہ تم دنوں کے گھر قریب قریب ہیں تو چنانچہ تم نے اس کی گھر زا کے پڑھ لیا کرو میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے کہا کیوں نہیں اب یہ دن کہتا ہے کہ میں اس کی گھر چلا گیا تو میں نے آواز دی انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا ایک بھوڑی سی جو عورت تھی وہ تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ روح بیٹھ ہوئی تھی کچھ پڑھ رہی تھی ان لڑکوں کی نالیں تھیں اور لوگ ان کو حضرت بھی کہتے تھے میں سیدھا سامنے دلان والے کمرے میں چلا گیا جہاں میرا ہمجماعت بیٹھا ہوا تھا جب حضرت بھی انہوں نے نماز پڑھ لی وہ فارغ نہیں تو وہ میرے پاس آئیں اور میں نے ان کو سلام نہیں کیا تھا چنانچہ انہوں نے مجھے مجھ سے سلام کیا اور دوا دی اور کہا جیتے رہو اور پھر کہا کہ بیٹا بھلے بانسوں کا دستور ہے کہ جب بھی اپنے سے کوئی بڑا ملے تو نہای عضب کے ساتھ سلام کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بہت اسرار کیا اور مجھے جو مٹھائی دی اور مدتوں تک میں ان کے گھر جاتا رہا حضرت بھی بھی مجھ کو اپنے نمازوں کی طرح چاہلے اور تیار کرنے لگی اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی تب اس نے میرا دل جو ہے وہ اتمام کھیل دی پاتوں سے کھٹا ہو گیا تو آپ لوگوں نے یہ جو انسوں ہیں اس کے ایم سی کیوزر ساتھ انسورس ملکی گفتگو کا جو اس کے نصر پارے ہیں ساری سروڑی کے وہ اچھے سے یاد کرنے ہیں آپ کے حضرت بھی